ہیلو دوستو انڈیا فور ایڈیوکیسن میں آپ سب کا سواگت ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیسے اپائے کیا جائے سرچہ کیسے کی جائے تو اس کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے ویڈیو وہ پانچ منٹ کا ہو چکا تھا تو آئیے جانتے ہیں کہ سرچہ آتما کپائے کیسے کیا جائے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ جان لیجئے کہ چین میں زیادہ تل لوگوں کو یہ پروہاویت کر چکا ہے کورونا وائرس اگر آپ لکھا دیکھتے ہیں اسکرین پہ کی سیو وی آئی ڈی نائنٹین تو وہ کورونا وائرس کا جو نام ہے ورڈ ہیلٹ آرگنائیزیسن نے جو رکھا ہے وہ ٹیکنیکل نام بسکلی بھائی ہے یعنی اگی ڈیو ایچو نے تو اس کے مطلب آپ سمجھئے گا کہ وہی میں کورونا کا نام ہے وہ ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے انہ دیسوں میں کچھ پکوکوں کے ساتھ ادھیکانس لوگ جو سنکرمیت ہو جاتے ہیں وہ ہلکے بیماری کانگاؤ کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہ دیس سے سنکرمیت ہیں تو ہلکے ہلکے بیماری کانگاؤ کریں گے اور بہت سارے لوگ اس میں ٹھیک بھی ہو گئے ہیں جین کی ایمنٹی سسٹم صحیح ہے یا وہ کیا کہتے ہیں اندرہ اٹھارہ یا تیس سال کے لمسم ہے یا اسی ساتھ سے کم ہے جن کے اندر ایمنٹی سسٹم صحیح ہے وہ جلتی سے ریکاور کر لینا اس سے بہت بڑا حیسو نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری صحیح بھی یوزر آئی ہے کچھ جوہوں پہ زیادہ سونسیاں ہوڑی ہے جنہیں پہلے سے ایمنٹی سسٹم کی سونسیاں ہے حالانکہ یہ ابھی یوگا بھی بتایا گیا ہے کہ کپالوہارتی انلوم یا گلوئے آپ کھا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں یوگ گروہ کے دورا لیکن اور آئیے دیکھتے ہیں اس سے اور قیام بچاؤ کر سکتے ہیں تو ہلکے بیماری کا ان کو کرتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں ہیں گبھیر ہو سکتا ہے سواست پر دھیان رکھیں اور نمڈی فید کر تو آئیے نیا سلیٹ دیکھتے ہیں بار بار ہاتھ دھوائیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ کرونا سے بچے رہیں اس وائرس سے تو اپنے ہاتھوں کو الکوہل آدھاری جو ہاتھ سے نمیت روپ سے اور اچھی طرح سے ساف کریں یا انہیں سابون اور پانی سے دھوائیں پہلی بات سابون سے بیس سے تیس سیکنڈ تک ہاتھ کو رکھنے اور ساف کریں پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھوائیں تو ایک تو اس سے یدی آپ کے ہاتھ میں کہیں بھی کرونا وائرس کا بیکٹیریا لگا ہے تو وہ ساف ہو جائے گیا اور دوسرا یہاں الکوہل گارت یہ نہیں ہے کہ آپ گئے سراب کہیں سے کھریل لائے یا الکوہل ٹائز کی چیزیں لیے اور اس سے ہاتھ دویں بالکل نہیں جو سینٹائزر ہوتا ہے اس سینٹائزر میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ الکوہل ہوتا ہے جس سینٹائزر میں ساٹھ ستر پرسنٹ سے زیادہ الکوہل ملہ ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس پر اس کا استعمال کریں وہ تھوڑا بہتر کام کرتا ہے تو کچھ افوائے بھی ہیں ایسی جو افوائے فیل آ رہے ہیں کہ الکوہل سے آپ ہاتھ دو لیجے یا اسی سے آپ کریں گے تب ہی ہوگا تو وہ افوائے الکوہل کا مطلب یہاں جو سینٹائزر ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہاتھ ساپ کرنے کے لیے اس سینٹائزر میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ الکوہل موجود ہو اس سینٹائزر کا استعمال آپ کیجئے تو ہاتھ آپ کا ساپ ہو جائے گا اور کیوں کی بات ہے ساریت ہاتھ رگڑنا وائرس کا اپیو کرتا ہے اتنا سو دن دی جو آپ کے ہاتھوں پر ہو سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ الکوہل کا مطلب وہی ہے سینٹائزر سے ٹھیک ہے تو اس بات کو دھیان رکھئے گا کی سینٹائزر سے آپ ہاتھ دھویں ساماجک دوری بنائے رکھیں کم سے کم ایک میٹر یعنی تین فٹ ایک سے دو میٹر یعنی تین میٹر تک آپ دوری بنائے رکھیں اپنے آپ کو کسی بھی ایسے انفیکٹیڈ وقتی سے اور کسی کو بھی جو خاص رہا ہو یا چھیک رہا ہو اس کے بیس دوری بنائے رکھیں اس کے پاس نہ رہیں اسے دوری بنا کر رکھیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ آپ بھی نہیں جانتے کہ کونی اس سے گرسیت ہے نہیں ہے تو ایسے وقتیوں سے تھوڑی دوری بنا کر ہی رہیے ہاتھ ملانے کے جگہ ہاتھ جوڑ کے نمسکار کر لیجئے بھارتی سنتکرتی وہ آج بھی ویلیڈ ہے فیسن کام نہیں دے رہا ہے لیکن بھارتی سنتکرتی آج بھی کام دے رہی ہے تو ہاتھ جوڑیں ہاتھ ملانے کے جگہ تو جب کسی کو خاصیاں چھیک آتی ہے تو وہ اپنے ناک یا موں سے چھوٹی طرح بوندے چھیکتے ہیں جس میں وائرس ہو سکتا ہے ہاں اب یدی آپ بہت قریب ہیں تو آپ خاصی میں سانس لے سکتے ہیں جس میں COVID-19 یعنی یہ جو کرونا وائرس ہے بھی سامل ہے ہو سکتا ہے یدی خاصی کرنے والے وقتی کو یہ بیماری ہے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے تو مان لیجئے کسی کو کرونا وائرس ہے تو اس نے خاصا ہے اچھی کا تو جو سامنے والا تجاہرزی بات ہے سانس لے گا تو اس کے اندر بھی آئے گا تو اس لیے دوری بنا کر رہی ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز نہ آئے کیونکہ اندر آ جائے گا تو کہ نقصان تو آپ ہی کا ہونا ہے تو نیکسٹ سلائیڈ ہے آپ ناک اور مو کو چھونے سے بچیں یعنی کہ آپ کہیں بھی سالوجنک جگہوں پہ ہیں کہیں پہ بھی ہیں سیدھی سیدھ اپنے جو ہاتھوں سے اپنے مو آپ اور ناک کو نہ چھویں کیونکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں لگا ہے کوئی کرونا وائرس یہ کہیں سے آپ کے ہاتھ میں لگیا ہے آپ کہیں سالوجنک جگہ پہ تھے وہاں پہ کہیں لگا ہوا تھا آپ ٹچ کریں گے تو اس سے سریعہ کے اندر جانے کی سمجھ پیدا ہو جائے گی تو ہونے پر ہاتھ وائرس کو اپنی آنک ناک اور مو میں ستھان ترید کر سکتے وہی بات میں بھی بول ہوں وہاں سے وائرس آپ کے سریعہ میں پرویس کر سکتا ہے آپ کو بیمار کر سکتا ہے اس لیے کوشیز کریں کی جو آنک ناک مو ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوئے تو کوشیز کریں ویسے کرنا تو نہیں چاہیے لیکن تب تک ہی آپ تھوڑا اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تو اچھا ہو سوچھتا کا بیاز کریں سنی شیط کریں کہ آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ اچھے سوچھتا کا پالن کریں اس کا مطلب ہے خاصی اچھی آنے پر موہ کو ڈھک نا پھر استعمال کیے گئے اچھی سوچھتا کا پالن کریں یعنی کہ جب آپ چھیک تے ہیں تو کوشیز کریں کپڑا لگا یا کچھ بھی اور اس کو ٹچ نہ کریں بوندوں سے وائرس فیردتا چیز سوچھتا کا پالن کر کے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو سردی فرو اور جو کرو وائرس کو وائی ڈی نائنٹین یہ کرو وائرس کا نام ہے انگلیس یہ بتائے گیا تو اس کو کرو ہی سمجھیں جیسے وائرس سے بچھاتے ہیں تو سانس آپ اچھے لے یعنی آپ کپال بھارتی ان لوگ علوم کریں پرادا یام کے جو ساد جو بھی یوگا ہے اس کو کیجئے سواس اپنے آپ صحیح رہے گا کپال بھارتی پرادا یام انسٹینٹ آپ کا ایمونٹی سسٹم بہتر ہوتا ہے تو کوش کیجئے یوگا کیجئے اور بہتر رہے گا بینہ اس میں تو کچھ لگنا بھی نہیں ہے اور بہتر شریر بھی رہے گا تو نیکس سلائیڈ ہے یدی آپ کو بخار خاسی اور سانس لینے میں کٹنائی ہے تو جب چکسہ دیکھ بھال کی تلاص کریں بخار خاسی اور سانس لینے میں کٹنائی ہے تو کسی نہ کسی ڈاکٹر سے ملی ہے یدی آپ اسوست محسوس کرتے ہیں تو گھر پر رہے ہیں یدی آپ کو بخار خاسی اور سانس لینے میں کٹنائی ہو تو چکسہ پر دھیان دیں اور پہلے سے فون کریں اپنے اسطحانی سوست پرادکاری کے نیدیسوں کا پالنگ کریں یعنی جو آپ کے ہاں کے میڈیکل ایڈوائزر ہیں ایسا کچھ ہے تو پہلے جا کے آپ ملی اپنا علاج دے رہی گا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور اس کیوں کا عرد ہے کہ آپ کے چھت کی جانکاری کے لیے راشتی اور ستھانی عدیقاری کے پاس سب سے عدیق تحریف ہوگی یعنی سب سے عدیق اچھی جانکاری ہوگی ایگری میں کال کرنے سے آپ کا سوا دیو خال پردات کو جلدی سے صحیح سوا سو دیو کیلئے نردیس کر سکے گا یعنی کی رچھا بھی کرے گا اور وائرس اور ان سن کر مڈوں کو فیلنے سے روکنے میں مدد کرے گا یعنی کہ آپ پہلے سے ساودان رہیں حالکہ اس بات کو ادھیان رکھیں کہ آپ بیمار ہو تو اس سے پینک نہ ہو یعنی بہت گھبرانے کی جیوگر نہیں آپ بیسکلی اس کو دیکھئے صحیح میں ایسا ہے یا نہیں تو ڈاکٹر کو دکھائیں کہ آپ کے سمادھان ہوگا یہ سام طریقہ ہے اور سلائیڈ ہے سو چید رہے کیا پی سوا سے اپردات دی سلا کا ایمونیوٹی سسٹم اس سے لڑ لے گا گھلوئے کی گولی کھاؤ یار جلدی آرام ہوگا یا یوگا جیادہ بہتر ہے ایمونیوٹی سسٹم اس سے تو جیادہ انکریز ہوتی ہے تو وہ کرو جیادہ بہتر ہے اور جو فیک نیوز اور گلت چاندکاریوں کے دورہ جو دوائیاں اپلبد سرکار نے نکال آئی دونے انہوں نے کچھ رہے یادی آپ کو کنفرم ہو کی گورنمنٹ نے واقعی ایسا دیا ہے تب ہی کرے ہونا جیادہ تر فیک ہی ہوتی ہے آپ اپنی دوائی بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا کمپنی ہوگا تو اس سے بچیں کنفرم کر کے تبی لے ونہ نہ سواست 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 کا دکھر یا نیوکتہ دورہ کوویڈ یعنی کورونا وائرس سے خود کو اور دوسر کو بچانے کے طریقے بارے میں دی گئی صلاح کا پالن کریں جتنا بھی صلاح دی گئی اس طرح سے سینٹائز کرنا اور صفائی رکھ رکھ سے حالق یہ صفائی دکھ ہو رہی تھی جان پہ بن گئی تھی وہ زیادہ تر بچ گئے بہت سارے لوگ بچ چال ہو گئے جو پہلے نہیں بچ 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 صفائی جتنا رکھیں گے جلدی جلدی نشت ہو جائے گا بہت تیر تک یا وائرس اکٹیو خالی میں تو ذك لگ بچ اپنے سارکار نے بہت سارکار گائیڈ لائن دی ہے کی آپ کیا کریں کیا نہ کریں آئی ادھ ہو جاتا ہے کسی کو تو کیسے پچ کرے آپ کو شک کریں کی سارکار کی گائیڈ لائن کو دھیان میں رکھے ہیں اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے اور یادی کسی کو ہے تو اس کو پر ڈاکٹر سے ملائیے یا کھل لے جائیے یا جا کے اپنا چیک اپ کرائیے یادی کسی کو ڈاکٹر امید کرتا ہوں میں میکسیمم چیزیں کبر کر دیا ہوں یادی آپ کے لگتا ہے چیز بج گئی ہے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں میں بتانے پروسیس کروں گا یادی مجھے کوئی سوال آتا ہے تو اور یہ ویڈیو ہماری بہت لمبا ہو گیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دہنے والد سو دہنے والد ہماری